اچھا جی ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے بکس آف اوریجنل اینٹری جس کو بکس آف پرائیم اینٹری بھی کہا جاتا ہے بکس آف پرائیم اینٹری کیا چیز ہے جی اگر آپ نے پچھلے ٹاپکس پڑھے تو آپ کو یہ پتہ لگا سب سے پہلے بزنس میں کیا ہوتا ہے ٹرانڈیکشن جب بھی ہم کوئی چیز بائے کرتے ہیں سیل کرتے ہیں کسی کو پے کرتے ہیں کوئی ہمیں پے کرتا ہے تو وہ کہلاتا ہے ٹرانڈیکشن ٹرانڈیکشن ہوا یا نئی ہوا اس کا پروف کیا ہے اس کا ایویڈنس کیا ہے وہ جو پروف یا ایویڈنس ہے وہ کہلاتا ہے سوڈس ڈاکیمنٹ اب جتنے بھی ہم نے ڈاکیمنٹس بنائے وہ بہت سارے ڈاکیمنٹ ہیپ ہیزرڈ وے میں ہر جگہ پڑے ہوئے تو اب ہم نے ان ڈاکیمنٹس کو کٹیگرائز کرنا ہے اور ان کو بکس میں انٹر کرنا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہوتی ہے سیلز ڈے بک سیلز ڈے بک ڈے بک کا دوسرا نام ہوتا ہے جنرل تو سیلز ڈے بک بولیں یا سیلز جنرل بولیں بات ایک ہی ہے جتنی بھی ہم سیلز کرتے ہیں کریڈٹ پہ تو وہ ریکارڈ ہوتی ہے سیلز جنرل میں ایسے ہی اگر ہم کریڈٹ پہ گوڈز بائے کرتے ہیں اپنے سپلائرز سے تو وہ جتنی بھی پرچیز ہوتی ہیں ہماری بیسکلی پرچیز انوائسز ہمیں ملی ہوتی ہیں سپلائرز سے جو کہ سورس ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اور جو پرچیز انوائسز ہیں وہ ہم کا انٹر کریں گے پرچیز ڈے بک میں جو سیلز انوائسز ہیں ان کو انٹر کریں گے سیلز ڈے بک میں جو پرچیز انوائسز ہیں اس کو انٹر کریں گے پرچیز ڈے بک میں جب کسٹمر ہمیں گوڈز ریٹرن کرے گا کسٹمر ہمیں دیتا ہے debit note اس کی کوئی value نہیں ہوتی ہم کسٹمر کو کیا دیتے ہیں credit note جتنے بھی credit note ہم نے issue کیے ہیں کس کو customers کو وہ ہم enter کریں گے sales return day book جس کو return invert day book بھی کہتے ہیں اور return invert general بھی کہتے ہیں ایسے ہی اگر ہم نے goods return کی اپنے supplier کو تو وہ کہلاتا ہے return outward transaction ہم supplier کو دیتے ہیں debit note لیکن اس debit note کی کوئی value نہیں ہوتی اور ہمارا supplier ہمیں دیتا ہے credit note اور جتنے credit note ہمیں receive ہو رہے ہیں supplier سے ان کو میں enter کرتے ہیں purchase return day book جس کو return outward journal بھی کہتے ہیں صحیح جی تو یہ چار books ہو گئیں credit sales کے لیے sales day book credit purchase کے لیے purchase day book sales return کے لیے جو credit والے customers ہے return invert day book یا sale return day book اور اگر ہم goods return کر رہے ہیں suppliers کو تو وہ ہے return outward day book اس کے بعد ہے cash book cash book کیا ہے جتنے بھی cash یا bank کے transaction ہے وہ کہاں جائیں گے cash book میں چاہے پیسے آ رہے ہیں cash میں یا پیسے جا رہے ہیں چاہے bank میں پیسہ آ رہا ہے یا bank سے پیسے جا رہے ہیں کسی بھی transaction میں cash یا bank آ رہا ہو ایک سائیڈ پہ تو وہ کہاں انٹر ہوگا cash book اور اسی طرح کی ایک اور book ہے اور اس کا نام ہے petty cash book petty cash book صرف cash کے لیے use ہوتی ہے لیکن چھوٹے موٹے transaction کے لیے use ہوتی ہے جو بڑی organizations ہیں تو وہ cash book کو ہم دو category میں divide کر دیتے ہیں cash book الگ کر دیتے ہیں petty cash book الگ کر دیتے ہیں تو جو بڑے بڑے transactions ہوتے ہیں وہ ہم cash book میں لکھتے ہیں لیکن cash کے چھوٹے موٹے transaction ہوتے ہیں وہ ہم کہاں record کرتے ہیں petty cash book میں اور آخری bookیں ہمارے پاس the journal جس کو general general بھی کہتے ہیں the journal یا general general میں کیا آتا ہے وہ transaction جو non routine ہے non routine کا مطلب جو بار بار نہیں ہوتے جیسے کہ ہم نے گاڑی کھری دیا ہے credit پہ یا ہم نے کوئی furniture بیچا ہے credit پہ یا تو non current asset buy یا sell کیا credit پہ اس کے علاوہ بھی کچھ transactions ہو سکتے ہیں جیسے کہ accounts میں کوئی error ہو گیا اس کو correct کر رہے ہیں تو وہ کہاں correct کریں گے journal میں اگر ہم نے drawings کی تو drawings کا آپ کو پتہ ہے nature ہوتا ہے debit drawing ہم debit کرتے ہیں اگر ہم drawing کر رہے ہیں cash سے تو وہ cash book میں آئے گی لیکن اگر drawing کر رہے ہیں goods کی تو اس کے entry بناتے ہیں drawing debit of purchases credit تو یہ non routine transaction ہے اگر ہم goods کی drawing کر رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا جی وہ جائے گا the journal books of prime entry کو books of prime entry یا books of original entry اس لئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو transaction ہیں ان کے جو source documents بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے وہ source document ہماری books میں جو آئیں گے وہ ان 7 books میں سے ایک میں آئیں گے تو اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے جو source document ہیں جیسے sales invoice purchase invoice only invoice credit note اور check counterfoil اور receipt یہ بہت سارے source documents ہیں ان سب کو categorize کر دیتے ہیں اور جو ایک جیسے transaction ہیں ان کو ایک جیسی book میں ہم ڈالیں گے تو اس سے ہمارے پاس 7 books جو ہے وہ business کی تیار ہو جائیں گی اب ان books of original entry کو سمجھنے کے لئے ایک question ہے ہمارے پاس اور وہ ہم discuss کریں گے اور یہ question جو ہے وہ میں نے خود compile کیا اس کو ذرا دیکھتے ہیں میں exercise پڑھاؤ how Mr. ARD started business on 1st January 2020 ہم نے business start کیا 1st January پہ during the year پہلا سالے the following transactions اگر آپ دیکھیں گے یہ سارے transaction ہیں اور یہاں پہ year end میں بتا رہا ہے کہ closing inventory اتنی بچ گئی ہے 25,000 اب ہمیں کرنا یہ ہے ان سارے transaction کو ان کی relevant books میں انٹر کرنا ہے سہی جی ہم یہاں پہ 6 types of books آپ کے ساتھ discuss کریں گے petty cash book کو بھی ہم چھوڑے ہیں for the sake of simplicity تو اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے transaction کی سب سے پہلے میں بنا رہا ہوں آپ کے لئے cash book cash book کو ہم پہلے discuss کر لیتے ہیں cash book کیا ہوتی ہے ہم نے بات کی cash book جو ہے وہ basically دو چیزوں کو cover کرتی ہے cash اور bank یہ جو cash book ہے یہ کہلاتی ہے three column cash book اس کو three column کیوں کہتے ہیں اس میں cash اور bank کا column ہے اور ساتھ ساتھ discount کا بھی column ہے تو یہ جو cash bank اور discount آ رہا ہے یہ left hand side کہلاتی ہے اور یہ کہلاتی ہے debit side اور یہ جو discount receive cash اور bank کار رہا ہے یہ right side کہلاتی ہے اور یہ کہلاتی ہے credit side بہت آسان ہے اگر cash اور bank میں پیسہ آ رہا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے debit side پہ اور اگر cash اور bank میں سے پیسہ جا رہا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے credit side پہ صحیح جی left hand side ہمیشہ یاد رکھیں debit side ہوتی ہے اور right hand side کیا ہوتی ہے credit side اب میں سب سے پہلے owner کا نام لکھ دوں گا اس case میں ہے ARD اس کے بعد لکھ دوں گا cash book for the year ended اور ہمارا year end ہو رہا ہے 31st September 2020 تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا جی ہمارے پاس cash book کا basic format آ گیا یہ left hand side ہے پیسہ آ رہا ہے تو debit پہ اور پیسہ جا رہا ہے تو credit پہ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب ہمیں time to time question کو جو ہے وہ refer کرنا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا ہے بھائی کہ question ہمیں جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے اچھا یہ جو ہمارا question ہے اس میں اب ہم سے وہ transactions پہلے دیکھیں گے جو cash اور bank سے related ہے باقی transaction ہم پھر اس کے بعد second step میں enter کریں گے first january کو کہہ رہا ہے business ہم نے start کیا with cash 65,000 اور bank balance 135,000 اس کا ملوہ ہم گھر سے پیسے لے کر آئے ہیں business کے اندر اور ہم نے business کے capital میں پیسہ ڈالا ہے ابھی ہم capital سے concern نہیں ہیں ابھی ہمارا صرف concern ہے cash book اگر cash آ رہا ہے تو ہم اس کو debit کریں گے کیونکہ cash asset ہے ایسے ہی اگر bank آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم debit کریں گے کیونکہ bank میں پیسے آ رہے ہیں اور اگر cash یا bank کم ہو رہا ہے business میں سے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے جی credit کر دیں گے تو اب دیکھیں اگر ہمارا پر پیسہ آ رہا ہے business میں تو ہم کیا entry بنا رہے ہیں cash کو debit کریں گے اور ہمارے پاس bank میں پیسہ آ رہا ہے 135 bank کو بھی debit کریں گے اور reference میں ہم کیا لکھیں گے capital cash بڑھڑا ہے کس کی وجہ سے capital کی ویسے ایسے bank بھی بڑھڑا ہے کس کی وجہ سے capital کی ویسے اگر cash debit ہو رہا ہے تو credit کیا ہو رہا ہوگا credit ہو رہا ہوگا capital تو reference میں capital لکھیں گے ایسے bank بڑھڑا ہے تو credit کیا ہو رہا ہوگا credit ہو رہا ہوگا ہمارا capital تو یہ ہو گیا ہمارا first january اس کے بعد ہم بات کریں third january کو bought a property from peter agreeing to pay him within 8 months peter سے property خریدی ہے لیکن ابھی تک اس کے ہم نے پیسے نہیں دیے اگر پیسے نہیں دیے تو یہ transaction یا record نہیں ہوگا یہاں پہ سے وہ transaction آئے گا جس کے پیسے دے دیے جہاں پہ بھی cash یا bank آ رہا ہے وہ entry آئے گی یا check آ رہا ہے can I receive a loan from james for 50,000 by check دیکھیں ہم نے loan لیا ہے james سے ہم loan کب لیتے ہیں جب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے تو ہمارا bank بڑھ جائے گا کتنا loan دیا ہے جی 50,000 کا ہم نے loan لیا ہے تو یہ left hand side debit ہے bank کو بڑھا دیں گے کس کی وجہ سے reference میں لکھ دیں گے loan from james ہم نے james سے loan لیا ہے اور next transaction ہے bought good from ڈیسوزا for 30,000 agreeing to pay later یہ question بہت important ہے اسی question سے میں جو ہے وہ ساری books original entries بھی بنواؤں گا اسی question سے باقی T accounts بھی میں آپ کے آگے بنواؤں گا ledgers اور اسی question سے پھر میں trial balance بھی بنواؤں گا اور income statement اور balance sheet بھی پورا process accounting کا آپ کو سمجھاؤں گا اسی question کی مدد سے لیکن ابھی ہم صرف concerned ہے cash اور bank کے transaction سے ہم نے ڈیسوزا سے جو goods خریدی ہیں ابھی تک ہم نے اس کے پیسے نہیں دیے یہ transaction نہیں آئے گا incurred carriage invert 3000 by cash carriage invert کیا ہوتا ہے جی carriage invert basically ہوتا ہے transportation cost اور ہم نے جو ہے جو goods خریدی اس پر transportation دیا جیسے کہ بکرہ عید میں ہم بکرہ لے کر آئے قربانی کے لئے اور بکرہ ہے 25000 روپے کا اور 2000 روپے دی ہم نے سزوکی والے کو جو 2000 روپے وہ کلائے کا carriage invert تو carriage invert ہم نے پی کیا cash سے 3000 تو اس سے کیا ہوگا ہمارا cash کم ہو جائے گا تو یہ credit side دیکھیں cash کو کم کر دیں گے reference میں لگ دیں گے carriage invert یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ یہاں سے آ رہے ہیں اور یہ جو پیسے جا رہے ہیں یہ یہاں جا رہے ہیں اس کے بعد کہتا ہے جی 10th April میں sold 75000 goods to Jimmy and receive a promise from him to pay later Jimmy کو ہم نے goods sell کی لیکن Jimmy نے ابھی تک پیسے نہیں دیے اس نے ہمیں اس سے promise دیا ہے تو یہ ابھی یہاں پر نہیں آئے گا یہ ہمارا credit transaction ہے incurred delivery cause by check delivery cause جو ہے وہ کہلاتی ہے carriage outward carriage invert کی میں نے مثال دی کہ بکرہ لے کر آئے اس کے اوپر جو transportation لگی ہے سزوکی والی carriage outward کی ایسے مثال ہے کہ بکرہ عید میں ہم نے گوش بنایا اور ہم رشتداروں میں اور غریبوں میں گوش تقسیم کرنے جا رہے ہیں صحیح ہے تو یہ جو گوش باٹنے کا خرچہ ہو رہا ہے جو گاڑی کا petrol وغیرہ لگ رہا ہے یہ کہلائے گا delivery cause یا carriage outward کہلائے گا تو دیکھیں اگر ہم نے bank سے pay کیا ہے چیک سے تو ہمارا bank account credit ہو جائے گا اور reference میں لگ دیں گے delivery cause یا carriage outward یہ پیسے جا رہا ہے paid insurance by cash اگر ہم insurance pay کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارا cash کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا dates ڈالنا ضروری ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے جی sub led part of the shop to hussein for rent of 55 hundred by check ہماری shop کا ایک حصہ جو use میں نہیں تھا وہ ہم نے hussein کو دے دیا اور hussein ہمیں کا نام لکھنے کی دروت نہیں ہے ہم نام کب لکھتے جب ہم credit پہ کوئی transaction کر رہے ہیں جب ہمیں پیسے مل گئے تو چاہے وہ hussein ہے چاہے وہ احمد ہے چاہے وہ رضا ہے وہ کوئی بھی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے bank account کو بڑھا دیں گے bank account debit ہو جائے گا پیسے آ رہے ہیں اور reference میں ہم لکھیں گے rent receive rent receive کیا ہوتا ہے basically ہمارے لئے income ہوتی تو bank میں پیسے آیا کہاں سے کیونکہ ہمیں rent receive ہو ہے اس کے بعد next transaction پہ بات کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے sold goods worth 25 to 15 exchange for cash ہم نے goods بیچی ہیں اور اس کے بدلے ہمیں cash ملا ہے اگر cash ملا ہے تو یہ cash book میں آئے گا cash book ہم debit کر دیں گے cash کو پیسے آ رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں یہ sales کی وجہ سے آ رہے ہیں آگے کہتا ہے next transaction bought more goods for 15,000 in exchange for cash ہم نے cash سے goods خریدی تو ہم کیا کریں گے purchase account debit کریں گے ہم نے پڑھاتا جب goods آتی ہیں تو purchase debit اور cash account کیا ہو جائے گا جی credit ہو جائے گا تو cash کو credit کر دیں گے reference میں کیا لگ دیں گے purchase یہ پیسہ جا رہا ہے کہاں پہ purchase next میں کیا کہتا ہے جی bought goods کے بعد can I repaid part of the loan of 10,000 to James by check اس کا ملو جو loan لیا تھا ہم نے جیمز سے اس میں سے کچھ loan ہم نے repay کر دیا دیکھیں جب ہم نے جیمز سے loan لیا تھا تو ہمارا bank بڑھ گیا تھا جب ہم جیمز کو loan واپس کر دیں گے تو ہمارا bank کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو ہم bank کو credit کر دیں گے reference میں لکھ دیں گے loan from جیمز اس کے بعد جی next transaction پہ بات کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہو رہا جی کہتا جی some of the goods were defected 5000 کی and return back to ڈیسوزا اگر ہم نے ڈیسوزا کو goods واپس کر دیں تو وہ goods تو ہم نے خریدی تھی credit پہ یہ return outward ہوگا لیکن یہ ہمارا cash book میں نہیں آئے گا کیونکہ اس میں ابھی ہمیں پیسے نہیں ملے کیونکہ ہم نے goods خریدی تھی credit پہ اور وہ goods ہم واپس کر رہے ہیں تو اس سے cash کا کوئی تعلق نہیں jimmy return goods to us یہ return inward ہوگا اس میں بھی cash کا کوئی تعلق نہیں paid half of the balance owing to ڈیسوزا and receive a discount of 5% اب یہ transaction important ہے اگر آپ دیکھیں ہم نے ڈیسوزا سے جو goods buy کی تھی وہ یہ آرہا ہے 9th مارچ میں ہم نے ڈیسوزا سے goods کھری دی کتنے کی 30,000 کی اور آگے وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کچھ goods ڈیسوزا کو واپس کر دی کتنے کی 5,000 کی 30 کی goods buy کی تھی جس میں 5 کی return کر دی کتنی رہ گئی ہماری liability رہ گئی 25,000 ہم نے ڈیسوزا کو 25,000 pay کرنے تھے جس میں سے half ہم نے pay کر دی 25,000 کو اگر ہم half کر دیں یہ بن گیا 12,500 12,500 ہم نے ڈیسوزا کو دی اور اس نے ہمیں ڈیسوزا دیا کتنا % 5% تو 12,500 کا ہم لگائیں 5% اور جب ہم سپلائر کو جلدی پیسے دیتے ہیں تو ہمیں ڈیسوزا کیا ہوتا ہے ہمیں جو ڈسکاؤنٹ ریسیو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے ڈسکاؤنٹ ریسیو اگر آپ دیکھیں جب ہم ڈیسوزا کو پیمنٹ دیں گے تو وہ کریڈ سائٹ پہ آ جائے گا اور ہم لگ دیں گے ریفرنس میں ڈیسوزا اور ڈسکاؤنٹ آ رہا ہے ہمارا کتنا 6,25 کیسے ریس 12,500 half بیلنس ہے 12,500 پہ 5% لگائیں گے یہ آگیا 6,25 12,500 میں سے 6,25 ہم نے نہیں دینے اور ہم نے کتنے پیسے دی اس کو 11,875 ہم نے بات کی تھی جب ہم اپنے سپلائر کو جلدی پیسے دیتے ہیں تو ہمارا سپلائر ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اور ہم یہ کون سے کولم میں لگتے ہیں کریڈیٹ سائٹ پہ لگتے ہیں اس کے بعد کہہ ریسی ہمارا کسٹمر ہے جمی نے ہمیں چیک دیا 50,000 اور ہم نے اس کو دیا 2,000 کا جب چیک اس نے دیا 50,000 اس کا مطلب دیس کاؤنٹ ہو چکا ہے 50,000 کا چیک ہے اور دیس بڑھ گیا 50,000 سے اور 2,000 ہم کار ڈال دیں گے ڈسکاؤنٹ allowed میں ڈال دیں گے جب ہمارا کسٹمر ہمیں جلدی پیسے دیتا ہے تو ہم اس کو ڈسکاؤنٹ allow کرتے ہیں اور جب ہمارے سپلائر کو ہم جلدی پیسے دیتے ہیں تو آگے کہتے جی paid rent for the year by cash اگر ہم نے rent pay کیا cash سے تو ہمارا cash کم ہو جائے گا تو credit side پہ ہمارا cash account credit ہو جائے گا کیونکہ cash سے پیسے جا رہے ہیں reference میں آ جائے rent entry بنی ہوگی rent debit or cash credit last step withdrawn goods from the business اگر business میں goods form میں cash یا bank use نہیں ہوگا instead ہم purchase account credit کریں وہ یہاں پہ نہیں ہوگا purchase account اس پہ آگے بات کرتے ہیں تو دیکھیں cash اور bank کے ہم سارے transaction کر لیے now it's time to balance the three column cash book کیسے کریں گے جی سب سے پہلے discount allowed total کر لیں یہ آگیا 2000 اور discount receive total 625 اس question میں ایک transaction یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں discount allowed الگ چیز receive الگ چیز اس لئے دونوں کا balance same نہیں آئے گا اس کے بعد ہم cash total کرتے ہیں cash میں ہمیشہ بڑی side کون سی ہوتی debit کیونکہ ہمارے پاس یا تو cash ہوگا یا تو نہیں ہوگا cash minus میں نہیں جا سکتا cash کی جو greater side وہ آرہی debit جو greater side ہے اس کو دونوں جگہوں پہ لگ دیں اب آپ دیکھیں debit side already 90250 آرہی لیکن credit side اس سے کام ہے تو اس کو 90250 بنانے کے لیے ہمیں ایک یہاں insert کرنا پڑے گا وہ کہلاتا ہے balance cd balance cd stand for closing balance cd کیا ہوتا balance carry down یہ closing balance اس کا مطلب یہ ہے جی پورے سال میں ہمارے پاس cash میں کتنے پیسے آئے 90250 جس میں سے ہم نے اتنے پیسے خرچ کر دی اور سال کے end میں cash میں کتنا پیسہ بچ گیا 3050 30750 جو پیسے بچ گئے وہ کیا ہے ہمارے پر closing balance یہ جو پیسہ بچ گیا closing balance یہ اگلے پیرد میں کیا بن جائے opening balance 31st December 2020 کے بار جو نیا سال شروع ہوگا 1st January 2021 اور یہ balance cd ہے یہ اگلے پیرد میں بن جاتا balance bd fb کہتے تھے boyfriend صحیح جی تو boyfriend اب use نہیں ہوتا اب اس کی جگہ bd use کرتے balance brought down اس کا مطلب جتنے پیسے ہمارے پاس cash میں سال کے end میں پڑے ہوئے تھے اتنے پیسے اگلے سال کے ہمارے پاس کیا پڑے ہوں گے start میں اب ایسے bank کو balance کرتے bank کی جو بڑی side وہ debit بھی آ سکتی ہے اور credit بھی آ سکتی ہے لیکن normally بڑی side debit ہوتی ہے اگر credit side greater آ رہی ہے اس کا مطلب ہمارا bank minus میں چلا گیا minus کا کیا مطلب ہے جتنے پیسے ہمارے bank میں تھے ہم نے اس سے زیادہ پیسے نکل والی ہے ایسا کیسے possible ہے کہ جتنے پیسے تھے اس سے زیادہ پیسے ہم نے نکل والی یہاں پہ concept ہوتا ہے اور وہ کہلاتا ہے bank overdraft overdrawn overdraft کیا ہوتا ہے کہ ہم نے bank سے request کی کہ آپ کچھ دنوں کے لئے extra پیسے دے دیں جو ہمارے account میں نہیں ہے اور ہم آپ کو کچھ دنوں میں وہ پیسے واپس دیں گے bank یہ overdraft دیتا ہے یہ سواب کی نیت سے نہیں دیتا bank اس overdraft پہ کیا چارج کرے گا تو ہمارا account جو negative میں آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں جو balance cd بچ گیا وہ positive ہے کیسے پڑا چلا کیونکہ بڑی side آ رہی ہے debit تو positive balance ہے اگر bank greater side credit ہوتی تو negative balance ہوتا یہ balance carried down بچا سال کے end میں جتنا پیسہ bank میں پڑا بات اگر سال کے start میں بھی اتنا ہی پیسہ bank میں کیا ہو گا پڑا ہو گا تو یہ بن گئی جی ہماری three column cash book اچھا جی اب ہمیں دوسری books بنانی ہے ہم نی three column cash book بنال لی اب ہم books بنا رہے ہیں جی ہمارے پاس اور books ہیں purchase journal جس کو purchase day book بھی کہتے ہیں sales journal sales day book return invert journal جس sales return day book بھی کہتے ہیں اور return outward journal جس purchase return day book بھی کہتے ہیں جب بھی credit goods buy کریں گے تو purchase journal میں جائے گی جب بھی credit goods sell کریں گے تو اس کو record کریں گے sale journal میں جب بھی ہمارے credit customers ہمیں goods return کریں گے وہ return invert journal میں record کریں گے اور جب بھی goods return کریں گے اپنے suppliers کو تو وہ جائے گا return outward journal میں اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کون سے transaction ہے جو ہم نے stock buy کیا یا sell کیا ایک پروپٹی ہم نے خریدی جو پروپٹی خریدی ہے وہ ہمارے لئے کیا چیز ہے وہ non current purchase journal میں صرف جب ہم stock goods خرید ہوتا ہے جو ہم نے property خریدی وہ purchase journal میں نہیں جائے گی بلکہ وہ جائے گی the journal پروپٹی کی علاوہ transactions ہم دیکھتے ہیں چیک آرہ تو ہم اس کو لکھ دیں گے سپلائر کا نام لکھ دیں گے ڈیسوزا اور کتنے کی goods خرید دی جی 30 thousand اس کے علاوہ اگر گوڈز ریٹرن کر رہے تو آئے گا ریٹرن انورٹ جنرل میں ڈیٹ ڈالیں گے جی می کا نام آگیا نیم آف جو ہے وہ کسٹمر یہ بسیکلی نیم آف سپلائر نہیں ہے اس کو کرک کر لیں اور اس کے بعد ریٹرن گوڈز ٹو سپلائر ہم نے سپلائر کو گوڈز ریٹرن کی اگر آپ دیکھیں ہمارا جو سپلائر ہے وہ ہے ڈیسوزا اگر ہم ڈیسوزا کو گوڈز ریٹرن کر رہے ہیں تو یہ آ جائے گا ریٹرن آوٹ ورڈ جنرل میں صحیح ہے چونکہ یہاں پہ ایک ایک ٹرانزیکشن ہے تو یہاں میں ٹوٹل نہیں کر رہا لیکن نوملی ایک سے زیادہ ٹرانزیکشن ہوتے تو منت اینڈ پہ ان سب کو ٹوٹل بھی کرنا ہوتا ہے ساری بکس اچھا دیکھیں ہم نے یہ چار بکس بنا لی کیش بک ہم پہلے بنا چکے آخری بک ہمارے پر رہ گئی اور وہ ہے در جنرل در جنرل میں کونسے بائی یا سیل کی کریڈٹ پہ یا اگر ہم نے ڈرائنگ کی سٹاک کی یا اگر کوئی ایرر ہے تو اس کی کریکشن آئے گی تو اب یہاں دیکھ خریدی ہے پیٹر سے جس کمپنی یا جس بندے سے خریدی ہے اس کا اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا کریڈٹ ایٹی تھاؤزن یہ جو ہم نے ٹرانڈیکشن بنایا اس کا بعد اوقات وہ نیریٹی بھی مانگتا ہے نیریٹی کیا ہے کہ یہ جو انٹری ہم نے بنائی ہے اس کی ایک ایک پرپرٹی ہم نے پرپرٹی اکوائر کیے خریدی کس سے فرم پیٹر آن کریڈٹ یہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ جنرل ایک ڈائری ہوتی ہے اور ہم ایک بار ٹرانڈیکشن کو انٹر کر لیں اگر بعد میں ہم بھول گئے کہ یہ ٹرانڈیکشن ہم نے کیوں بنایا تھا تو وہ ہمیں یاد دلائے گا یہ نیریٹیو اس لیے ہم اس کا کیا بنا دیتے ہیں نیریٹیو بنا